حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں سرکاری جو پورٹ تھی نا وہ یہی اسی علاقے میں تھی وہ دیکھے بھاگئے خانہ جو ہے تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی سکار کی مچھے جیسے سے پہلے آپ اکار آجا تو دیکھتے ہیں کہ ذائقہ کس طرح ہے حضرت جعفر الطیار رضی اللہ عنہ واپس آئے تھے حبشہ سے حجرت کر کے غزوہ خیبر کے بعد کہ وہ بھی اسی پورٹ سے جو ہے جزیرہ عرب میں داخل ہوئے تھے جہاں پہ ہم موجود ہیں ہم لیٹ پہنچے ہیں جو پلان تھا وہ تو اس پہ عمل نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہی تھی کہ راستے میں جو ہے بلکل فوق بہت زیادہ تھی راستہ جو ہے ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے تو ہم یہاں بھی گھر میں آئے سے تھوڑی دیر رسٹ کیا ہے ابھی جو ہے یہاں سے ناشتہ لیں گے اور ناشتہ لے کے پھر جائیں گے آگے ناصر اور جو وہ عمر ہیں وہ سمندر پہ ہی سو رہے تھے ساری رات تو انشاءاللہ ابھی ناشتہ لیتے ہیں آپ سب کو دکھاتے ہیں ناشتہ کیا سینڈوچ سے لیں گے اور پھر جو ہے آگے جائیں گے سمندر کی طرح یہاں سے جو ہے ہم نے سینڈوچ کا آرڈر دیا ہے دیکھتے ہیں خان صاحب نے تیار کیا ہے کہ نہیں کیا ابھی تر جی بھائی صاحب ہو گیا نہیں ہوا شوئی ہے چالا ماں پھر مشکل ہے سبھی مضبوط ہوتا جی سینڈوچ تیار ہو رہی ہیں یہ جو ہے رائس شہر کا جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں منظر صبح فجر کے بعد تقریباً ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہے اس وقت شہر جو ہے بلکل سکون ہے زیادہ رشن نہیں ہے اور یہی چیز یہاں کی اچھی ہے کہ آپ کو نیچرل چیز یہاں پہ اس لئے زیادہ ملتی ہے کیونکہ اتنا یہاں پہ ابھی یہ کمرشل نہیں ہوا شہر دیکھ رہے ہیں آپ پانچ چھے دکانیں ہیں چھوٹی بڑی کچھ دو تین ریسٹورنس ہیں زیادہ تر جو ہے فرائی مچھلی کے علاوہ یہاں پہ آپ کو چاول وغیرہ اور یہ غزائے ملے گی پاکستانی ہوتل بھی آئی تینک شاہد ہوں گے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سینڈویج وغیرہ یہاں سے آرڈر کی ہیں ناشتہ لے لیا ہے ناشتہ لے کے آپ جو ہے چلتے ہیں آگے کے سفر کی طرح موسم جو ہے ماشاءاللہ بہترین اور خوبصورت ہے اور اس وقت ہم آپ دیکھ سکتے ہیں راستے میں جا رہے ہیں ابھی پانچ منٹ ہو گئے ہمیں گاڑی پر چلتے ہوئے لیکن ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں پہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں یہ دیکھو جی آخر کار بیس منٹ کا سفر کرنے کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ ہی وہ ملے جی پیشے بیٹھے تھے ناشتہ کر رہے تھے جہاں پہ یہ ساری رات سو رہے تھے اسی بلکل ساحل کے ساتھ لیکن پانی جو ہے جہاں پہ بیٹھے تھے وہاں پہ آگیا سارا تو اس لئے جو ہے ابھی وہاں سے اٹھیں اور موسم جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہے آج یہاں پہ ابھی جو ہے آگے جا رہے ہیں اس طرف کیونکہ پانی جو ہے ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرف آ رہا ہے تو آگے جو ہے ابھی نہیں پہنچا ہوگا جنوب کی طرف تو شمال سے پانی آ رہا ہے تو ابھی ہم جنوب کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں تاکہ جو ہے بلکل ساحل کے قریب بیٹھ سکیں اور پانی جو ہے اس طرف اوپر نہ چڑے جی اسلام علیکم اس وقت تقریباً دس بج رہے ہیں اور ہم گھر سے جا رہے ہیں آگے فشنگ بھی کریں گے انشاءاللہ اور سویمنگ بھی ہوگی اور آج کا جو ہے جو ٹور ہوگا آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ میں نے اپی گاڑی یہاں پہ روک لیا ہے اور گھر کا دروازہ بند چلیں یہ دروازہ بند ہو گیا اور یہاں پہ جو ہے دے پہلے سیارا سمال دا یا دے پہلے 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 یہ دیکھیں یہ جیسے دیکھیں کہ بھاگ جائیں گی یہ دیکھیں وہ سامنے مالے بھی بھاگ گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دور سے دیکھ لیتے ہیں انسان کو وہاں پہ وہ بڑی تعداد ہے ہرام ہرام سے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہرام سے جانے سے فرق پڑتے ہیں نہیں وہ بھی بھاگ گئے اندر یہ دیکھیں یہ گئے اس کا ایک حال یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ جب آپ بیٹھ جائیں گے پھر یہ آپ کے سامنے آئیں گے بڑی مشکل سے ان کو رہا ہے آمد جا رہا ہے آئیے میں آپ کو ان کے گھر دکھاتا ہوں یہ اصل میں جو ہے باہر بھی آتے ہیں اور اندر بھی رہتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ رہے ان کے یہ رہا ہے ان کے دیکھ رہا ہے ان کے دیکھ رہا ہے ان کے دیکھ رہا ہے کس طرح اندر سراغ کر کے یہ نیچے جاتے ہیں یہ بہر واپس آئیں گے لیکن ہمیں دیکھ کے پھر اندر چلے گئے سلطان البحر اگر ہم تھوڑی دیر یہاں پہ روپ جاتے ہیں تو یہ بہر آئیں گے یہ دیکھیں یہ رہے یہ خود کو جو ہے جیسے شوکت جیسے مر گیا ہو یہ بھاگ گیا ہے یہ بہر آ رہا ہے چند آگے جانا ہے آگے انشاءاللہ آپ کو مسیح دکھائیں جی یہاں پہ رکے ہیں انشاءاللہ ابھی یہاں پہ اندر جائیں گے پشک کا سامان جو بغیرہ موجود ہے یہاں پہ تو ابھی دیکھتے ہیں کس قسم کے حالات ہیں جو موج ہے پانی کی مناسب ہے یا غیر مناسب ہے تو اسی کے حساب سے تیہ ہوگا انشاءاللہ اس کے علاوہ آئیے آپ کو یہاں کی خوبصورتی دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ خوبصورت سمندر کی لہریں جو ہیں بہت ہی خوبصورت ہے آپ خود دیکھیں اور جو ہے اس کا پھر بتائیں مجھے کہ کس طرح آپ کو لگی یہاں پہ فشنگ کا سامان ریڈی ہے اور تقریباً آخری تیاریاں ہو رہی ہیں جو ان کی سیٹنگ ہو رہی ہے تاکہ نیچے پانی کے اندر دیکھ سکیں کیونکہ پانی نمکین ہوتا ہے اگر آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے بغیر اس کے تو پھر آنکھوں میں سارا نمک آ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں جو ہے پھر سرخ اور لال ہو جائیں گی جس طرح یہ جو شٹ ہے اس کا کلار ہے ویسے ہی ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا صاف ستھرا جو ہے سمندر ہے پیشے جو شاتی ہے وہاں پہ تھوڑا بہت آپ کو کچھ کچھنا ملے گا بلکل سائٹ پہ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اس طرف اندر بلکل صاف ستھرا جو ہے ماشاءاللہ یہ کیا کہتے ہیں بیچ ہے وہاں پہ کیونکہ ہوا بغیرہ بھی آتی ہے تو اس سے ان کے جو ہے چیزیں آتی رہتی ہیں اس طرف اور یہاں پہ جو ہے سسٹم ہو رہا ہے اور سسٹم مکمل ہو چکا ہے اور اس طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں اندر اور انشاءاللہ آج جو ہے ہم خود فشنگ کریں گے اندر بیٹھ کے کسی ایک کنارے سمندر کے ایک کنارے کہتا ہوں بیچ سمندر کے اور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا میں آپ کو ایک انفرمیشن دینا چاہتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مدینہ میں قحت آیا تھا تو مصر سے جو امداد آئی تھی مطلب مصر اور سوڈان سے تو وہ اسی سمندر مطلب یہ جو بیچ ہے نا الرائس کا اسی علاقے میں جو ہے اس وقت جو مین پورٹ ہوا کرتی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں سرکاری جو پورٹ تھی نا وہ یہی اسی علاقے میں تھی اور ساتھی یہاں پہ غزوہ بدر یہاں سے تقریباً تیس چالس کلو میٹر کے فاصلے پر ہوا ہے زیادہ دور نہیں ہے اس کے علاوہ یہ تقریباً پانچ سو ہجری تک جو ہے یہ پورٹ مین پورٹ تھی مطلب ہے کہ اسلامی حکومت کی جو کہ یہاں جزیرہ عرب میں قائم تھی تو اس کے بعد جو ہے تقریباً پانچ سو ہجری کے بعد جیسے نئے نئے علاقے آباد ہوتے گئے تو اس سے زیادہ جو مطلب جیسے جدہ وغیرہ ہے اس طرح اور بھی تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں زمانے کے حساب سے اس کے علاوہ جب حضرت جعفر الطیار رضی اللہ عنہ واپس آئے تھے حبشہ سے ہجرت کر کے غزوہ خیبر کے بعد تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی پورٹ سے جو ہے مطلب جزیرہ عرب میں داخل ہوئے تھے جہاں پہ ہم موجود ہیں تو یہاں پہ جو ہے اسی علاقے میں کہیں وہ پورٹ ہوا کرتی تھی جس کے کچھ آثار کہتے ہیں کہ اب بھی موجود ہیں تو ہم کوشش کریں گے وہاں اس علاقے میں جانے تک اگر ہمیں ٹائم ملا آج تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے تقریبا ہمیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں چلتے ہوئے وہ دیکھیں وہاں پہ ساحل ہے اور ابھی ہم نے جانا ہے وہ جو آپ کو گاڑھا نیلا رنگ نظر آ رہا ہے ایک تو یہ جو ہے ہمیں سفید سفید نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا سبز اور تھوڑا سا جو ہے اسمانی رنگ ہے اس کے بعد زیادہ جو تیز رنگ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ہم نے وہاں تک جانا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم یہاں سے چل کے ہی جا رہے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جیسے آپ ایک میٹر نیچے سمندر کے اندر اترتے ہیں نا تو بالکل ساف پانی ہے شیشے کی طرح جو ہے چمک رہا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اوپر سے سراغ ایک نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کیمبرے کے طرح یہاں آپ کی طرح جو ہے ہمیں 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 کچھ شکار نہیں کر سکے تو ابھی مرکیز سے پیسوں سے خریدے ہیں وہ بھی شکار کی ہوگی تو مسئلہ نہیں ہے یہ بھئی نکالا ہے نیچے سے جی تو اب جو ہے شکار کی ہوئی مچھلی بازار سے لیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم شکار نہیں کر سکے آج اس علاقہ میں مچھلی خاص نہیں ملی چھوٹ چھوٹی مچھلیاں تھیں جو شکار کی قابل نہیں ہیں جی تو چھوڑا چہرہ جو ہے وہ دھو لیتے ہیں کم از کم یہاں پہ کیونکہ یہ بعد میں جلن محسوس ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں خفیہ خزانہ ڈھونہ جا رہا ہے ریڈ سی کے کنارے ساحل کے اوپر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سا خزانہ ہے جو یہاں پہ بھی جمع ہو چکا ہے آئیے آپ کو دیکھاتے ہیں اور ہاں بی بی تعال یا ناصر بائی تعال اوگف اوگف جی لیش اداری هذا یہ طول امور فیتامین فیتامین لیمین دیور بردس لطیور ای اچھا هذا باع ناری دامی انا بالمحرق بشیر واللہ درکٹر ناصر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے ویٹامین ہے پرندوں کے لیے تو اس نے پرندے پالے ہوئے ہیں گھر میں تو اس کے لیے کہتے ہیں میں پہلے تو یہ مارکیٹ سے خریدتا تھا اب جو ہے یہاں پہ کیوں کہ موجود ہیں تو یہاں سے اٹھا رہا ہے اور یہ جو ہے بہت ہی کیا کہتے ہیں مہنگے ملتے ہیں مارکیٹ میں ایک کلو جو ہے اس کا ایک سو تیس ریارف یہ تقریباً ہمیں دو کلو تو بہت چکے ہیں میں نے خواہ سے جو میں نے اٹھایا ہوں تو بھی مزید جو ہے تلاش خزانے کی جاری ہے ٹھیک ہے پھر ہم بھی اپنا حصہ وصول کریں گے یہ لیں بھئی کام کی چیز ملی ہے ہاں اور ہاں 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 ہے ہاں ہے آپ ہے وہ دیکھے بھاگ گئے یہ دیکھے دوسرا یہ رہا مچھلیاں نہیں ملی ہے ہم تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو کلومیٹر اندر گئے تھے تو یہ جو ہے دو تین سو ریال کا سمان مل چکا ہے ہمیں یہاں پر فری میں اور ساتھ میں واق بھی ہو گئی ہے یہ آپ کو جو ہے قندیل دکھاتے ہیں سمندر کی جو قندیل ہوتی یہ دیکھیں یہ قندیل ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سی قندیلیں پڑی ہیں باہر بیچ کے اوپر یہ دیکھیں یہ بھی قندیل ہے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ بیری نائس واو یہاں پہ مٹی دیکھیں وہ دیکھیں سامنے پرندے دیکھیں اللہ اکبر ایک سکر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی خوبصورتی سے بیٹھے ہیں اور یہاں کیا مزہ ہے چلنے کا اس پانی میں بینکہ بندہ یہاں پہ لیٹھ جائے بس یہ دیکھیں پرندے کیس طرح چل رہے ہیں مٹی کے اوپر اڈا نہیں رہے اے اڈے یہ قندیل ایک جا رہی ہے دیکھیں یہاں پہ ابھی آئے ہیں پہنچیں کھانا لینے کے لئے زمین گرام ہے جوتے لے لے بسم اللہ کھانا لیبもう بعد مينی موڑھ نیستر دازم سازت سازم موڑ differs منظفین اورا لسا خطرین موسیقی 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 خانہ جو ہے کہ حرbriefن ریڈی ہو چکے مشاہ اللہ پچھے آپ دیکھ mañana اور یہ بھی ذکار کی مچھے جیسے پہلے آپ اکرات را جائے ہیں دیکھتے ہیں کہ ذائقہ کس طرح ہے موسیقی موسیقی جو ہوا اشو مران اووووووو لیا اللہ بسم الله چلیں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا پیاز ہو گئے تھے یہ سب چیز جو ہے میکس ہو گئی یہ موسیقی